سی ایم امیدوار کا اعلان ہونے والا یہ چرچہ زوروں پر ہے کیا صدو پردیش ادیقش رہیں گے یا ان کی ڈیزیگنیشن بدلنے والی ہے صدو صاحب دیکھئے میں کوئی جوچشی تو ہوں نہیں کہ یہ بتا سکوں یہ تو وہی جانتے ہیں ہمارے بوس ہیں ہمارے رہبر بھی ہیں اور ہمیں دشا دینے والے بھی ہیں سب سے بڑی بات دوسری بات یہ مدہ آکیلے سی ایم کا نہیں ہے یہ مدہ بدلاو کا ہے زندگیاں بہتر کرنے کا ہے اس کگار پہ کھڑے رہنے کا ہے جہاں سے دو رستے جاتے ہیں ایک بربادی کی اور اور دوسرا خوشحالی کی اور سی ایم ساٹھ ایم ایل اے بنائیں گے ساٹھ ایم ایل اے بنانے کے لیے آپ کو ایک ایجنڈے کی ضرورت ہے ایک روڈ میپ کی ضرورت ہے وشوہ سنیتہ لینے کے لیے سمجھے نہیں اور اس کے اوپر قابلیت کی ضرورت ہے قابلیت سب سے بڑی چیز ہے کروڑوں گھگنچیاں گھگنچی ہوتی ہے ٹڈڈی ٹڈڈی سمجھتے ہیں ہم واسپ چھوٹے چھوٹے کروڑوں گھگنچیاں مل کے بھی پربت کو نہیں اٹھا سکیں لیکن نارائن نے انگلی کے اوپر پربت اٹھا لیا تھا سوال قابلیت کا ہے سوال پنجاب کو ایک یوگی سوامی دینے کا ہے اور دشا دینے کا ہے کہ آپ کس دشا میں جائیں گے بدحالی کی کرزے کی مافیا کی راہ یا ایک نئی صبح ایک نیا سریجن ایک نئی اممگ وہ سب سے امپورٹنٹ ہے اس لئے پنجاب کے لوگوں کی چوائس ایمیل ہے بنا بنا چیف منسٹر نہیں بنے گا اس لئے ہر بندہ جو دیکھ رہا ہوں آپہ دھاپی میں دنا دن چیف منسٹر کی ریس میں لگا ہوا ہے I want to be chief minister This is what is happening in پنجاب That is not the case simple سوال یہ ہے کہ بھائی بنیادی طور پہ پنجاب کی resurrection کیسے ہوگی می بنیادی سوال پہ آؤں گی سیدودو صاحب آپ نے بہت مہترپن دو چیزیں بولی ایک تو مجھے کیوں لگ رہا ہے کہ شریہ آن ٹاپ پریانکا اور راہل کی بھاشا مکس بول رہے ہیں کیونکہ پریانکا نے کل ہی مجھ سے کہا تھا کہ میں کوئی جوتش نہیں ہوں آپ نے بھی بولا میں جوتش نہیں ہوں اور آپ بھی دو راستوں کی بات کر رہے ہیں راہل گاندی دو بھارت کی بات کر رہے ہیں تو پارٹی آلہ کمان کا اشروع ہے کی نہیں ایک بات آپ سمجھو الگ الگ کونوں کے پانی کا سواد الگ ہے جو دھونی سونے کے برتن سے آتی ہے وہ کانسے کے برتن سے نہیں آتی اور دو شخص دھرتی پہ ایسے پیدا نہیں ہوئے جن کے فنگر پرنٹ سیم ہیں اس لیے میں اپنی بات کرتا ہوں اپنی آتما سے بات کرتا ہوں اور جو بات کرتا ہوں پنجاب کو سمرپت ہو کے بات کرتا ہوں پنجاب کو سب کچھ ارپت ہو کے بات کرتا ہوں دیکھئے آج استطوع کا سوال ہے یا تو مافیا کا استطوع رہے گا چوری کا استطوع رہے گا پنجاب کے خزانے کو کھورا لگانے کا استعتب رہے گا یا پھر ایک نئے سریجن ایک نئے سسٹم کی اُساری کا یوگ آئے گا یہ دونوں وکلپ کانگریس میں ہی ہیں نہیں نہیں کھوری کا ایک نئے سریجن ملکل غلط بول رہی ہیں آپ یہ پوچھ رہی ہوں آپ سے یہ وکلپ لوگوں کے پاس ہے آپ جیسا کردار دیں گے آپ جیسی مورل آثورٹی دیں گے آپ کیونکہ تو لوگ بہت سیانے ہیں جتنا آپ سمجھ نہیں پاتی نا اس سے دس لاکھ گناہ زیادہ سیانے ہیں تب ہی تو لوگ تنتر میں طاقت لوگوں کی ہوتی آپ انہیں جیسا آدمی دیں گے وہ سمجھ جائیں گے کہ لاغو کیا ہوگا اور یہ ہر پارٹی کے لیے ہے پھر آپ کس طرح کا ایجنڈا دیں گے وہ سمجھ جائیں گے کہ بھائی فلانے آدمی کی وشوسنیتہ کیسی ہے اور اسی سے پنجاب کا مقدر تیہ ہوگا کیونکہ یہ مت سمجھ لینا کہ چیف منسٹر فیس سب کچھ ہے سب کچھ اس وقت ساٹھ ایم ایل اے ہیں اور ساٹھ ایم ایل اے بنانے کے لیے آپ کو ایک رستہ دکھانا پڑے گا ایک یوگی سوامی دیکھئے ساگر منتھن ہوا ساگر منتھن سے کال کوٹ وش پیدا ہوا سب جانتے ہیں لیکن بھگوان شنکر نے اس کال کوٹ وش کو پی کے سماج کا کلیان کیا اور وہ خراب چیز ایوگی چیز ان کے کنٹ کا آبھوشن بن گئی اور وہ نیل کنٹ کہلائے راہو کے تو نے امرت پیا پھر بھی سر دھڑ سے الگ ہو گیا ایوگی سوامی یوگی چیز پچا نہیں سکا اس لیے میں کہتا ہوں کہ سب سے بڑی چیز قابلیت ہے یوگیتہ ہے ایک ویژن ہے جس کی راہو جی نے بات کی